آستہ کے موڈی جی ہاں بریک کے بعد چرچہ میسی پہ کر رہے ہیں کیونکہ پردھان منطری نریندر موڈی کل اتراکھنڈ یاترہ کے دوران کیدارنات اور بدرینات دھام میں پوجہ ارچن کریں گے اس کے علاوہ وہ چونتیس سو کروڑ روپے کے ادھک کی وکاس پریوجناو کا شلانیاز بھی کریں گے پردھان منطری بننے کے بعد نریندر موڈی اب تک پانچ بار کیدارنات کی یاترہ پر جا چکے ہیں پردھان منطری کے روپ میں وہ پہلی بار تین مئی دوزار سترہ کو کیدارنات پہتے ہیں اور ٹی وی سکرین پر آپ جو تین تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ تین تصویروں کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پردھان منطری آستہ کے موڈی جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چمولی کی تصویر اس کے بعد کل بدری اور کیدار کے درشن کریں گے پردھان منطری ان موڈی اور کیدارنات کے درشن کریں گے کیونکہ لگاتار موڈی کیدارنات جاتے رہے ہیں پردھان منطری کے کیدارنات بدرینات دورے کا منٹ ٹو منٹ کارکرم کیا ہے ہم آپ کو وستار سے بتاتے ہیں کہ پردھان منطری نریندر موڈی کا آخر منٹ ٹو منٹ کارکرم کیا ہے پردھان منطری نریندر موڈی کیدارنات بدرینات دورے کا منٹ ٹو منٹ کارکرم ہے اسے آپ دیکھ لیجئے سمجھ لیجئے جی ہاں ساڑھے آٹھ بجے سبہ درشن اور پوجن کریں گے پردھان منطری موڈی اس کے بعد نو بجے صبح روبے کا شلانیاز کریں گے نو بچ کر دس مٹ پر صبح شنکرہ چارے سمہادی درشن کریں گے اور نو بچ کر پچیس منٹ پر صبح مندہ کنی آستا پت کا نرکشن کریں گے دیش کے پردھان منتری نریندر پودی ساڑھے نو بجے وہ مجدوروں سے ملاقات کریں گے ان کا حال چال جانیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی تکلیفیں وہاں ہیں کیا اس کے بعد نو بچ کر پیتالیس مٹ پر صبح سرسوطی آستا پت کا نرکشن بھی کریں گے اور دس بچ کر پندرہ مٹ پر وہ ہیلی کپیٹ پہنچیں گے اور وہاں سے بدری نات کے لیے یعنی بدری نات کے لیے وہ روانہ ہو جائے 21 اکٹوبر کو کعدانہ دھام میں آگمن پرستاویت ہے جس میں مانی پردھان منتری جو آدھا کعدانہ دھام میں درشن کی جائیں گے اور اس کے بعد جو ان کے نیتیت میں ان کے پردنا سے جو یہاں پر ویبھر نے نیرمان کاری چل رہے ہیں اس کا نیرکشن کیا جائے گا جس میں مندہ گینی آستا پت سرسوطی آستا پت آدھی جگہ جو جو کاری چل رہے ہیں اس پر وہ نیرکشن کریں گے اور ساتھی یہاں پر جو ہمارے کئی جو شمک کام کر رہے ہیں آدھی ان سے بھی سموات پرستاویت ہے تو اسی کے لیے ہماری سبھی تیاریاں زور شور سے چل رہی ہیں اور یہاں پر تیر پوریتوں میں یہاں پر سبھی لوگوں میں بہت اتصا ہے جس کے وہ مانے پردھان مطری جی کا سواغت کرنے کے لیے کافی اتصا ہے پردھان مطری نیرد مودی کل کدارنات پہنچ رہے ہیں کدارنات پہنچنے کے بعد سب سے پہلے وہ بابا کدار کے درسن کریں گے درسن کرنے کے بعد جو وہاں کا جو دھراتلے اشترین رکھڑ کریں گے اس کے ساتھ ہی ایک جو سون پریاک سے کدارنات دھام کے لیے روپے کا سبھارم کیا جانا ہے اس روپے کا ادھاٹن کرنے کے ساتھ ہی آدھگرو سنکرہ چاری کے درسن کریں گے اس کے بعد جو تمام اپنے ریمار کے کاری کے دارنات میں کیے جارہے ہیں ان سبھی کاریوں کا دھراتلے نیرکشل کریں گے مقرب سے پردھان مطری نیرد مودی کا یہ جو دورہ ہے کافی مہتپور مانا جارہا ہے حالانکہ دو راجعوں میں چناؤں بھی ہونے ہیں ایسے میں پیم مودی کا یہ دورہ ایک آدھاتمک اور کہ سکتے دھارمک لحاظ سے بھی ہندوت کو جگانی کی کوشش رہے گی اور اس کے ساتھ ہی یہ جو دو دیوستی دورہ ہے اس دورے کے دوران نہ صرف بابا کے دارنات کے درسن کریں گے بلکہ اسی دوران یعنی کی جو آدھگرو سنکرہ چاری کے درسن کرنے کے بعد جو آس پاس کے مزدور کام کرتے ہیں ان لوگوں سے باتشیت کریں گے جی ہاں تو کرونا کے دو سال بعد لوگ اب کھل کر دیپوں کا تیوہار منا رہے ہیں ہم اور آپ تو دیپا والی منا ہی رہے ہیں لیکن دیش کے پردھان منتری نریدر مودی کی دیپا والی کیسی ہوگی جی ہاں چھوٹی دیپا والی پر اس بار ایوڈیا کا دیپوٹسپ پہلے سے اور بھی زیادہ بھبی اور آکرشک ہونے جا رہا ہے پردھان منتری نریدر مودی بھی اس بار دیپوٹسپ کارکرم میں شامل ہو رہے ہیں تصویریں ایوڈیا کی ہیں ہندووں کی آسٹھا کا کیندر بھگوان رام کی نگری میں دیپوٹسپ اس بار پی ایوڈیا مودی بھی ہوں گے شامل رام کی پیڑی پر دیپوٹسپ منائیں گے مودی رام کی جنب بھومی پویتر ایوڈیا یہاں 2017 سے ہی بھاپی دیپوٹسپ منائی جا رہا ہے جس کی چرچہ دیش نہیں بھی دیشوں میں بھی ہوں گیا رہی ہے پشلے سال 32 گاٹوں پر 12 لاکھ دیئے ایک ستاکھ جلا کر ورلڈ ریکارڈ تک بن چکا ہے اس بار چھوٹی دیوالی پر بھاپی دیپوٹسپ کارکرم میں پھر سے ایک نیا بشی ریکارڈ بنے گا ایوڈیا میں ہونے جا رہا ہے بھاپی دیپوٹسو 17 لاکھ کے قریب دیپک جلانے کا لکش رکھا گیا ہے اس بار دیش کے پردھان منتری نریندر مودی 23 اپٹوبر کو دیپوٹسو کے دن یہاں موجود رہیں گے قریب 4 بجے کا ان کا کارکرم بتایا جا رہا ہے رام لالا کا درسن کریں گے اس کے بعد پہلا دیپ وہاں سے جلائیں گے ان کے چڑھنوں میں اس کے بعد دیپوٹسو کا آگاز ہوگا 22 ہزار ویلنٹیرز لگائیں گے ہیں آج دیپ رام کی پیڑی پر جہاں میں موجود ہوں آج یہاں دیپ اب گھاٹوں پر آنے لگے ہیں کل سے یہ بچھائے جانے لگیں گے پرسوں تک یہ پورے بچھ جائیں گے 23 تاریخ کو ان کو جلانا ہے تو ساکشی بنیں گے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی ایسے میں ان کی اگوانی کریں گے یوپی کے سیم یوگی آدیتینات یوگی آدیتینات کل یہاں پر موجود تھے تین گھنٹے وہ یہاں رہے رام لالا کا درسن کرنے کے بعد انہوں نے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی ہے اور پردھان منتری کے آگمن کی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا ہے تو ایسے میں سوچھا ایجنسیاں چس درست ہیں یہاں پر تمام بیوستائیں کی جا رہی ہیں جس طرح سے پردھان منتری کا چکی کارکرام بہت بڑا ہے اور پہلی بات دیکھوٹوں میں وہ سامیل ہو رہے ہیں ایسے میں شاشن پرشاشن کے لوگ لگاتار کام کر رہے ہیں لگاتار سوچھا بے وستاؤں پردھان دیا جا رہا ہے ان کا روٹ کیا رہے گا کیسے وہ آئیں گے اور کیا کیا کارکرام ان کے موجودگی میں ہوگا یہ سب تائک کیا جا رہا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دیکھوٹسو گینیزبو کا افریکارڈ میں جس کا نام درج ہونا ہے وہ کتنی بھاویتا کے ساتھ ایوڈیا میں آیوجیت ہوتا ہے دیو دیپا والی پر اس بار سترہ لاکھ دیئے جلائے جائیں گے اور اس کے ساکشی بنیں گے پردھان منتری نریندر موڈی پی اموڈی چھوٹی دیوالی کو ایوڈیا میں ہوں گے دیپوتسپ کے لیے دیئوں کو بنانے کا کام بھی پورے زور شور سے ہو رہا ہے ایوڈیا میں ایتیاسی دیپوتسوں کی تیاریاں زورو پر دیئے بنانے کا کام چل رہا ہے کمہار لگاتار کام کر رہے ہیں سولہ لاکھ دیئوں کا آڈر ملا ہوا ہے لوگوں کو لیکن قریب سترہ لاکھ دیئے بنیں گے بتایا جاتا ہے کہ لانے لے جانے میں دیئے ٹوٹ بھی جاتے ہیں ایسی استطیق میں یہ دیئے بنائے جا رہے ہیں ابھی کچھے ہیں قریب آٹھ سے نو لاکھ دیئے ابھی تک پہنچ چکے ہیں بن کے وہاں پر رکھے جا چکے ہیں جہاں پر اس کو جلایا جانا ہے حالانکہ تیریس تاریخ کو یہ دیئے جلیں گے مخبنطری یوگی آجی تنات دکتر بھدیش وہ رہیں گے موجود اور بڑی تیاریاں ہیں اور بڑی تیاریاں ہیں اس کے دن میں پورا ہے کاری بیس ہزار والنٹیر اس میں رہیں گے کام کریں گے اور چالیس میلی لیٹر یہ تیل ان دیوں میں آئے گا ستین کا آتار اس بار کو بڑا بنایا گیا ہے دیپوتصب میں پیامودی کے آئیودھیا پہنچنے کی غبر ملتے ہی سادو سماج بھی بڑا خوش ہے سادو سماج کو امید ہے کہ اس بار دیپوتصب میں ہوتی جا رہی بھارتی سنسکرطی کی پنر پرتشتہ ہوگی جیسے ہی پتہ لگا کہ اس بار کے دیکھ مہوشوں میں پردھان منتری جی سمریت ہونے جا رہے ہیں تو لوگوں میں بلکل خوشی کی لہر جیسے دوڑ گئی اور بہت خوشی ہے سبھی سادو سنتوں مہوشوں ہونے جا رہا ہے یہ واسطوں میں یہ رام راج کا بھی مہوشوں ہوگا یہ بھارت کو بشت گروپت پر پرتشت کرنے کا بھی مہوشوں ہوگا یہ ہے جو اپنی ہزاروں برسوں سے کھوئی ہوئی بھارتی سنسکرطی تھی اس کو پنر پرتشت کر کے اور بھارتی سنسکرطی کا پورے بشت میں پرچہ لہرانے کا یہ دیپ مہوشوں ہوگا آدھانی پدھان منتری نرند موندی جی کا جو کارکالچہ دہا ہے یہ دیپ مہوشوں سے دیس کی دسہ اور دسہ دونوں بدلے گی